حفظ باللہ من الشتوان جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رہے درہم کرنے والا ہے اسلام علیکم جی ڈاکٹر محمد ذریاب آپ کی حدمت میں حضر ایک بار پھیل آج جی میں جس یونیورسٹی کی بات کرنے جا رہا ہوں یہ جی خبائی یونیورسٹی آف آرٹس اینڈ سائنس یار اس یونیورسٹی میں اتنی خوبصورت یونیورسٹی ہے نا اتنی خوبصورت یونیورسٹی ہے میں نے اس کو پرسنلی وزٹ کیا ہے یقین کریں نا کہ اس سے خوبصورت یونیورسٹی مجھے نہیں لگتا چائنہ میں کوئی اور ہوگی تو آج آپ کے بھائی نے کچھ اپنا کلچر کو بھی ٹائچ دیا ہے تو آج میں جس یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں یہ خبائی یونیورسٹی آف آرٹس اینڈ سائنس تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں یونیورسٹی کی لوکیشن لوکیشن کے علاوہ یونیورسٹی کی فی یونیورسٹی پی ایم سی لسٹڈ ہے نہیں ہے اور اس کے علاوہ حلال کینٹین آویلیبل ہے نہیں ہے تو جی سب سے پہلے یونیورسٹی کی اگر ہم بات کریں تو یہ خوبائی پروینس میں واقعہ ہے اگر اس کی لوکیشن آپ دیکھیں اس میں گوگل پہ بھی تو یہ خوبائی پروینس میں واقعہ ہے آپ کی یونیورسٹی اور اس کے علاوہ یہ مطلب گورنمنٹ یونیورسٹی ہے چائنہ میں جتنی بھی یونورسٹیوں ہوتی ہیں یہ گورنمنٹ یونورسٹیز ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس کے اپنے افیلیٹڈ ہسپیٹلز ہیں افیلیٹڈ اور لائبریری بہت ہی بڑی ہے لائبریری میں دیکھ رہا تھا کہ ادنوں نے لکھو ہے مطلب ایک سو پچاسی اشارے بتیس میلین پیپر بکس پڑی ہوئی ہیں آپ کی لائبریری میں مطلب بہت ہی زیادہ بڑی لائبریری ہے افیلیٹڈ ہسپیٹل ہیں فیکیلٹی سٹاف اویلیبل ہے اس کے علاوہ اگر یونورسٹی میں آپ اچھ اس کے کی بات کریں تو اچھ اس کے آپ نے پسٹیئر میں پاس کرنا ہے اچھ اس کے فور ٹھیک ہے اور پی ایم سی پی ایم ڈی سی سب اداروں سے ریجسٹرڈ یونورسٹی ہے اور پاکستانی یہ دو ہزار سولہ سے یہ یونورسٹی چل لی ہے تو آرڈو یا تھری بیجز گریجویٹ ہو چکے ہیں اس یونورسٹی سے اگر اس کے میں انٹیک کی بات کروں تو اس یونورسٹی میں دو انٹیک ہوتے ہیں ایک انٹیک ہوتا ہے مارچ انٹیک اور ایک ہوتا ہے سپتمبر انٹیک ادھر ایک چیز میں کلیر کرنا چاہتا ہوں بہت سے سٹونڈ اس میں بہتر ہوتے ہیں کہ ہم مارچ میں اپلائی کریں گے یا سپتمبر انٹیک ہے تو سپتمبر میں اپلائی کریں گے نہیں سپتمبر میں اور مارچ میں آپ کی کلاسز شروع ہوتی ہیں آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے یا جنوری میں اور سپتمبر انٹرے کے لئے آپ نے اگست میں یا ابھی آپ سپتمبر انٹرے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں چائنہ میں یہ چیز آپ کو میک شور کریں اچھا جی خوبیل یونیورسٹی آف آرٹس اینڈ سائنس کی طرح چلتے ہیں تو اس کی آپ کو لوکیشن بھی پتا چل گئی اس کو جس کے بھی پتا چل گیا آپ کا انگلیس سٹارٹ ہے چائنیس سٹارٹ نہیں ہے اس کے علاوہ جس کے فور آپ نے فرسٹ یئر میں کلیر کرنا ہے اس یونیورسٹی میں اگر آپ اس کی بات کریں اس کی ایڈمیشن کی تو ایڈمیشن کا کریٹیریہ ایس ایم ایڈر یونیورسٹی کے آپ نے آپ کی ایج جو ہے سکسٹی یئر پلس سے ٹونٹی فائف یئر کے درمیان ہو اور اس کے علاوہ آپ ہیلدی ہو آپ کو کوئی بیماری وغیرہ نہ ہو اس کے علاوہ آپ کی فیزیکل چیک وغیرہ پاکستان نہیں ہو جاتے وہ تو مسئلہ نہیں ہے پرسنلی میں اس یونیورسٹی کو ٹین آف ٹین نمبر دوں گا کیونکہ بہت ہی خوبصورت یونیورسٹی ہے بہت ہی خوبصورت یونیورسٹی ہے اور لاسٹ میں چلتے ہیں اس کی فی کی طرف اگر چلتے ہیں تو اٹھائیس ہزار یوان ایچ اینڈ ایوری تین ٹوٹل فی انکلوڈن ایچ اینڈ ایوری توشن فی ہاسٹل فی ریجیشن فی میڈیکل انشورنس ویزا اور اس کے علاوہ ایکسٹینشن لیائشن منانمیت بوکس اینڈ بیڈن یہ اٹھائیس ہزار آر ایم بی میں آپ کا ایچ اینڈ ایوری تین انکلوڈ ہے خوبصورت یونیورسٹی آف آرٹس اینڈ سائنس کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کی فی بھی پتا چل گئی لوکیشن بھی پتا چل گئی اور ایچ اس کے کا بھی پتا چل گیا انگلیش ٹارٹ کا بھی پتا چل گیا اگر آپ اس یونیورسٹی میں انٹرسٹڈ ہیں اگر اس یونیورسٹی میں آپ انٹرسٹڈ ہیں ایڈمیشن لینے کے لئے تو میرے ویڈس اپ نمبر پہ رابطہ کریں انشاءاللہ ویڈن ٹو اور تری ڈیز آپ کو آپ کا ایڈمیشن لیٹر مل جائے گا اور اس کے بعد آپ کا فردر پروسس ہوگے پچیس سے ایک منت کے درمیان درمیان انشاءاللہ آپ چائنہ میں ہوں گے تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں شاد رہیں عباد رہیں اللہ حافظ